ہم کرنے والے کو صوفی کہتے ہیں حالانکہ صوفیاء کا سب سے زیادہ کمال یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی گفتگو سے اللہ کی طرف موڑ دیا کرتے ہیں اصل صوفی وہ ہوتا ہے آج جس باکمال صوفی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں حضور غوث پاک محبوب سبحانی کندیل نورانی شہباز لا مکانی شیخ سید عبدالقادر جلانی کسی نے پوچھا تک حضور غوث آزم سے کہ آپ کی ولایت کس طرح کی ہے آپ نے اپنی ہڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جب تک میرا قدم نہ لگے اللہ کسی کو ولایت دیتا ہی نہیں تو میری ولایت کی بات کرتے ہو میں جب تک مور نہ لگاؤں اللہ کسی کو ولی بناتا شیخ سادی بول پڑے کہنے لگے غوث آزم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء حضور غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبی پاک کا نبیوں میں مقام ہے امام الاولیاء سرتاج الاولیاء حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی حضور غوث آزم رضی اللہ تعالی انہوں نے فرماتا ہے میں تقریب نہیں کرتا تھا تعلیم میں نے آصل کر لی پر میں تقریب یہ بڑا ضروری کام ہے یہ بڑا ضروری کام ہے جو اثرات اس کے ہوتے ہیں باقی چیزوں حضرت جنید بغدادی یہ تو حضور غوث آزم کے بھی پیر ہیں یہ تو حضرت داتا علی اجویری کے بھی پیر ہیں حضرت جنید بغدادی کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجوب میں فرماتے ہیں میں عالم بن گیا پڑ گیا میرے مامو بھی تھے میرے مرشد بھی تھے حضرت سیری سکتی رحمت اللہ علیہ تو مجھے اکثر کہتے ہیں کہ جنید یار تقریر کیا کر میں کہتا ہزور ابھی میں نیک نہیں ابھی میں خود ٹھیک نہیں میرے پیر بھائی بھی مجھے کہتے کہ حضرت کی بھی خواہش ہے تو ہمارا بھی دل کرتا ہے لگتا ہے کہ آپ کی گفتگو کی برکت سے اللہ بڑے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا آپ وسیلہ بنیں گے تو بات کیا کریں کہتے میں ٹال دیتا میرے نصیب دیکھو ایک دن میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا تو اچانک بغداد کی ساری گلیوں نے مہکنا شروع کر دیا فرماتے اچانک ٹھنڈی خوشمویں پھیل گئیں میرے نصیب دیکھو کہ مجھے مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہو گیا خواب میری وچھ آیا ماہی تے میں گالوے چپا لیا باما تے ڈردی ماری یاکھو بھی نہ کھولا کہتے پھر بھی چھڑنا جاما کہتے حضور تشریف لائے تو مصطفیٰ نے بڑا ہی نوازا معبوب نے بڑا ہی نوازا کاش آپ کو لذت آئے اس بات کی حضور نے اللہ اکبر بڑا ہی نوازا کہتے ہیں محبوب جانے لگے تو حلقہ سا جملہ میٹھی سی بات ایک جملہ بڑا میٹھا سا جاتے دفعہ فرمانے لگے جنید تقریر کیا کر یاد تقریر کیا کر داتا صاحب لکھتے ہیں داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں عرض کی حضور اب تو ضرور کروں گا اب تو ضرور کروں گا کھول کے کروں فرماتے ہیں میں جب اٹھا نا فجر کی آزان ہوئی وضو کیا سنتیں پڑھی تو دل میں چور آ گیا میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا کہ انہیں دیدار ہوا ہے تو مجھے تو ہوا ہے نا پیر صاحب نے بہت سارے لوگ پیر صاحب سے خود سے آنے ہوتے ہیں نا ان کو خود نور نظر آتا ہے روز خواب میں وہ بہت سارے جلوے خود بیان کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا تو مجھے تو ہوا ہے کسی درویش نے ایک شیر کا تھا پر بڑے مسئلے اس نے حل کیے وہ کہنے لگا جڑے محرم راز حقیقت دے راز حقیقت کھول دے نہیں جنا ویکھے آنئیوں کرن گلان جنا ویکھ لے آؤ تے بول دے ہی نہیں جنا ویکھ لے آؤ ان سے بولا جاتا بھی نہیں بولا جاتا بھی نہیں تو کہتے ہیں میں سنتے گھر پڑی تو خرامہ خرامہ چلا تو دل میں چور تھا بانج فقیروں کسے نہیں مارے اے ہوئی چور اندر تھا کہتے ہیں میں گیا حضرت کے پیچھے نماز پڑھی ساتمی صحف میں تو اندر چور تھا کہ میرا تو درجہ اونچا چلا گیا ہے لیکن مجھے دیدھار ہوا ہے تو کہتے ہیں نماز حضرت نے خود پڑھائی تو نماز پڑھا کہنے لگے جنید آگے آجا فرماتے ہیں میں تیسری صحف میں آگیا تو کہنے لگے چالی یار تھوڑا اور نیڑے آجا کہتے ہیں میں قریب جا کے پہلی صحف میں بیٹھا دکانے لگے ادھر آ میرے ساتھ بیٹھ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا حضرت کے ساتھ یہ بھی کسی نصیبوں والوں کو نصیب ہے کہتے ہیں میں ساتھ بیٹھ گیا مرشب کے تو شیخ تسبیح رول رہے تھے ادھر دیکھنا میری طرف تسبیح پھیر رہے ہیں اور تسبیح پھیرتے پھیرتے اچانک آنکھ اٹھائی اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگے اب تقریر کرو گے نا جڑے مہرم آراز حقیقت دے اب کرو گے نا تقریر تو میرے اندر تو چور تھا میں نے کہا جی اب کیا ہوا ہے چور تھا نا کہ مجھے پتہ ہے کسی کو پتہ ہی نہیں اب کیا ہوا ہے تو کہتے ہیں وہ چپ کر گئے چند منٹ کے وقفے کے بعد پھر فرمانے لگے اب کرو گے نا تقریر کہتے ہیں اندر چور بیٹھا تھا میں نے کہا حضور ہوا کیا ہے بتائیں تو صحیح کہتے ہیں انہوں نے تسبیح چھوڑی جبا سمیٹا اور چہرہ میری طرف پھیرا اور میں نے ان کی آنکھوں میں جو روشنی آج دیکھی پہلے کبھی نہیں دیکھی لب و لہجے میں جو جلال آج دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا تھا فرماتے ہیں حضرت بولے نظر تو وہ ظالم نظر ہے اٹھے تو بیڑا ہی پار کر دے گرے تو خانہ خراب کر دے فرماتے ہیں میں نے حضرت کا جلال دیکھا اور میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے جنید کال جو رات گزری ہے مجھے خواب میں اپنے رب کا دیدار ہوا تھا تو مالک نے پوچھا کہ سروی کوئی بات بتا تو میں نے عرض کی مولا ایک کی مرید تیار کیا ہے وہ بھی تقریر نہیں کرتا کبھی تیرے حدیب کا ادھر کپھیرا ہو تو ذرا جنید کو اشارہ کر جائے تو چلو میرا بھی کام بن جائے گا لوگوں کا بھی نفع ہوگا کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی کہ میری چیخ نکلی اللہ اکبر کا تو میرے کپڑے پھٹ گئے بغداد کی وہ مسجد ساری رونے لگی کہتے ہیں میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا مابوبہ مجھے معاف کر دے مجھے تو آج پتا چلا ہے کہ میرے اوپر مصطفیٰ بھی کرم فرمائے تو تیری دعاوں کی برکت سے فرماتے ہیں تقریر اتنا ضروری کام ہے کہ مابوب خود فرماتے ہیں جو نیت تقریر کیا کر کر بات یار لوگوں کو فائدہ ہوگا حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تقریر نہیں کرتا تھا تعلیم مکمل کر لی بات نہیں کرتا تھا میں کہتا تھا میں کیسے لوگوں کے سامنے باز کروں کہتے ہیں مجھے خواب میں مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہوا مابوب نے فرمایا عبدالقادر بات کیوں نہیں کرتے میں نے کہا حضور یہ عربی لوگ ہیں فسیح و بلیگ ہیں ہر آدمی بات سمجھتا ہے تو میں کس طرح اتنے مجمع میں بولوں گا بڑا مشکل کام ہے ہر آدمی کی ذینی سطح کے مطابق کیسے بات کروں گا کہتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا مو تو کھولو ذرا کہتے ہیں میں نے مو کھولا تو حضور نے سات دفعہ لواب دہن میرے مو میں ڈال دیا فرمایا اب تو بولتے جانا اور میری برکتیں تیری مدد کرتی جائیں گے آپ فرماتے ہیں اگلی شام میں سویا تو مولا علی شیر خدا بھی آگئے تو فرمانے لگے عبدالقادر مو کھول نا بیٹا تو تو میرا بھی ہے کہتے ہیں میں نے مو کھولا تو حضرت علی نے چھ دفعہ لواب دہن ڈالا میں نے کہا حضور آپ نے چھ دفعہ ڈالا ہے تو خواب میں حضرت علی فرماتے ہیں کہتے ہیں بیٹے میں نبی پاک کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتا میں نبی پاک کے برابر ہے حضور نے سات دفعہ ڈالا ہے تو چھ دفعہ اس لئے یہ ڈالا ہے کہ میں حضور کے برابر ہے صحابہ تو خواب میں بھی آ کے کہتے ہیں ہم نبی کے برابر نہیں تو کیسے نبی کے برابر بن گیا ہے وہ تو خواب میں بھی آکے کہتے ہیں کہ ہم حضور کے برابر ہیں تو زندگی میں دعوے کرتا پھرتا ہے حضور غوثی آزم فرماتے ہیں بس پھر چھوٹی سی مسجد چھوٹی سی مسجد اور اس میں میں نے تقریر شروع کی میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر پھر لوگ ملتے ہی گئے پھر کاروان بنتا گیا فرماتے ہیں چھوٹی سی مسجد پھر مسجد بڑی ہوئی پھر مجمع بڑھ گیا فرماتے ہیں پھر جامع مسجد پھر مجمع وہاں بھی کم پڑ گیا پھر بغداد کی عیدگاہ وہ بھی بھر گئی تو سہرہ میں جا کے خیمے لگ گئے کہتے ہیں تقریر ہوتی تو ہزاروں کا مجمع ہزاروں کا ملنہ علی کاری کہتے ہیں غوثی آزم کے اجتماع میں ستر ستر ہزار لوگ شریک ہوتے تھے ہزاروں علماء کاغذ کلم لے کے بیٹھے ہوتے تھے کہ غوث پاک جو باتیں بیان کریں گے تفسیری نکتے ہم نے نوٹ کرنے اور حضور غوثی آزم کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا کمال یہ آپ کی کرامت تھی کہ بغیر سپیکر کے بولتے تھے جیسی سمجھ پہلے والے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آیا کرتی تھی آج نا کرامت کی بات آتی ہے تو بندے چھپنے لگ جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا بڑا مدافعانہ سے عمل بڑا شرمندہ سے اللہ بولہ جادی وہ غوث پاک ایک دن ایک صاحب کرامت بیان کر رہے تھے تو بڑے جھجک جھجک کے حضور غوثی آزم میں نے کہا ہو تو بیٹھ مجھے بیان کرنے دے تو ڈھر رہا ہے کرامت سے ڈھر رہا ہے مجھے بیان کرنے دے میں بیان کرتا ہوں مجھے بیان کرنے دے اللہ علیکاری علی رحمہ نے لکھا ہے دیگر بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے غوثی آزم خطبہ دے رہے تھے تقریر کر رہے تھے اچانک ہاتھ آگے بڑھایا تو یہاں تک ہاتھ بھیگ گیا غوثی آزم ہاں ہاں کھل کے دے کے کھل کے بات کر رہا ہوں ہاتھ یہاں تک بھیگ گیا مرید کہتے ہیں ہم نے پوچھا حضور پانی بھی کوئی نہیں ہاتھ بھیگ گیا میں چپ کر کے سبق پڑھو یقید شگیردوں کو پڑھا رہے ہیں چپ کر کے سبق پڑھو تھوڑی دیر گزری چند گھنٹے تو ایک کافلہ آ گیا سارے لوگ پانی میں بھیگے ہوئے حضور غوثی آزم کے سامنے کھڑو میں کہا حضور آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی بڑی کرم نوازی وہ شاگیرد کہنے لگے ہوا کیا تو وہ لوگ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو کشتی ڈوبنے لگی ہم نے کہا یا شیخ عبدالقادر جیلانی خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایا غوثی آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثی آزم کا کہتے ہیں حضور غوثی آزم نے وہاں بیٹھے ہاتھ لگایا اور ڈوبتی کشتی کو بار نکال لیا اور ڈرنے لگے کہنے لگے جناب یہ کرامت لوگ نہیں مانیں گے تو میں کہا جنہیں نہیں مننا نہ منے ان کے کانوں کے کانوں کے پیچھے خارش ہوتی ہے جب اس طرح کی ولیوں کی بات بتائی جائے وہ تو حضور غوثی آزم کی بات نہیں ماننا پڑھ نہ سورہ نمل پڑھ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں بیٹھیں دربار میں فرمایا ملکہ بلکیز کا تخت چاہیے تم قرآن نہیں پڑھتے ملکہ بلکیز کا تخت چاہیے ایک جن اٹھا اس نے کہا دربار برخواست ہونے سے پہلے دربار کے برخواست ہونے سے پہلے بے شک آپ پانچ منٹ میں برخواست کر دے تخت آ جائے گا ہزاروں میل دور تھا پتہ نہیں کہاں قرآن پڑھتے ہو تم بنی اسرائیل کے ولیوں کی کرامتیں مانتے اور نبی پاک کی امت کی باری آئے تو تمہیں خارش ہوتی ہے شرمندہ شرمندہ سا لبو لہجہ ہمارا لبو لہجہ شرمندہ نہیں اس لیے کہ ہم تو جیتے اور زندہ ہی ولیوں کے نام کی برکت سے ہیں ہمارے لبو لہجے میں تمہیں شرمندگی نہیں ملے گی ہم اس طرح بیان نہیں کرتے کہ کوئی کیا کہے گا تو بچ بچ کے جملے حضرت سلیمان سے آپ کا دربار برخواست ہونے سے پہلے آپ نے فرمایا نہیں بھائی اس سے بھی پہلے چاہیے ایک اٹھا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا پورا علم نہیں تھا اس کے پاس کتاب میں سے حضرت عاصب بن برخیہ تو کہنے لگے حضور میں نہ لے آؤ فرمائے کب لاؤگے انہوں نے کہا پلک جفکنے سے اگر سارے بولے تو لطف آئے گا پلک جفکنے سے پہلے آپ نے فرمایا چاہا لا کے دکھا پھر آیا کے نہیں بولے آیا نہ حضرت عاصب بن برخیہ وہاں سے گئے کہ وہیں رہے آیا نہ تخت اسی فوٹ ٹونچا اسی فوٹ چوڑا اسی فوٹ لمبا اتنا بھاری کہ شاید پچاس سو لوگ نہ اٹھا سکیں وہ آیا سامنے رکھا تو حضرت سلیمان کہنے لگے یہ کیا ہے تو جناب عاصب بن برخیہ کہنے لگے حاضہ من فضلی ربی یہ میرے رب کا اور جن پر نرہ فضل ہے ان کی یہ شان ہے جن کو اللہ کہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِيَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَدْلًا محبوب اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دے کہ تیرے غلاموں پر میرا بڑا فضل ہے فضل نہیں فضلے فضلے کبیر ہے تو جن پر نرہ فضل ہو وہ تو بغیر جائے تخت لے آئے اور جن پر فضلے کبیر ہو وہ ڈوبتے ہوئے مرید کو ہاتھ ڈال کے بچا نہیں سکتے وہ نہیں بچا سکتے ڈر ڈر کے کیوں بات کرتے ہو کھل کے کو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثِ آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ آزم اور خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو اور اس سے مراد ہر حضور غوثِ آزم کا نام لینے والا قادری ہے خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوثِ آزم کا کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوثِ آزم کا رضی اللہ تعالی عنہ اور جمیلِ قادری سو جان سے ہو قربان مرشد پر یہ اللہ حضرت کے خلیفہ تھے جنہوں نے لکھا ہے کہتے ہیں جمیلِ قادری سو جان سے ہو قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوثِ آزم کا بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوثِ آزم کا حضور غوثِ آزم کی کرامات کا تو یہ حال ہے کہ ملہ علی کاری کہتے ہیں تواتر ہے کرامتوں میں اور کہتے ہیں لکھتے وقت سوچتے ہیں کون سی لکھیں کون سی چھوڑیں کون سی لکھیں اور ایک عیسائی مسلمان دونوں جگڑا کر رہے ہیں غوثِ آزم گزر رہے ہیں جگڑا ہو رہا ہے عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کی ہیں تمہارے نبی نے بھی کوئی کیا تو بتاؤ مسلمان پڑا ہوا نہیں تھا حالانکہ نبی پاگ نے بڑے مردے زندہ کی ہیں پڑا نہیں تھا بتا نہ سکا غوثِ آزم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی پاک کی چھوڑ میں غلاموں کا غلام ہوں میں غلاموں کا غلام ہوں مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے آہ تو چھوڑ حضور کی بات نہ کر میں غلاموں کا غلام ہوں مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے پرانی قبر پہ لے گیا کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو غوثِ آزم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو اگر تو غوثِ آزم کہنے لگے نہ میرے کھان کا پہ جھاڑو دینا نہ میرے برتن مانجنا نہ میرے گھر کا سعودہ لانا اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑ جانا بس میرے رسول کا کلمہ پڑ جانا اللہ اکبر اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی نا وہ کہتا ہے یہ مارے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا بندہ کا ہوں نے اس قبر پہ کھڑا ہو کہنے لگا اس کو زندہ کریں تو غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ نے قبر کے سرانے کھڑے ہو گئے تو دعا کرنے لگے کہنے لگے مولا اپنے لیے نہیں تیرے رسول کے لیے سلام اللہ پھر فرمایا کم بے اذنی اللہ اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ ایک عورت کلمہ پڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو گئی اس نے پہلا جملہ کا تو کمال کر دی کہنے لگی میرے نصیب دیکھو میں بنی اسرائیل کی تھی عبدالقادر تیرے صدقے جاؤں تو نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے لی تیرے قربان جاؤں عبدالقادر تیری کیا بات ہے اب وہ بندہ دوڑ دوڑ کے غوثِ آزم کے قدموں میں آیا فرمانے لگے نا کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنا ہے حضور کا غلام بننا ہے اوہ بھائیو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی حضور غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی بات نہ سمجھنا حضور غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت ہی نہ دے میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت نہ دے ایک آدمی سے حضور غوثِ پاک نراز ہو گئے ایک شخصے بھائی نکل جب میرے آستانے سے دعا منگیا کرو سنگیو کہ دے مرشد نہ رس جاؤ گئے کہ جنہ دے پیر رس جان دے وہ جیوندے بھی وہ مرے ہی رہن چل دوڑ جا نکل جا وہ کہتا ہے میں تین سو ولی کے پاس گیا ہوں تین سو ہر ایک سے کہا ہے میرے لئے دعا کرو تو وہ کہنے لگے جسے عبدالقادر دھتکار دے اس کو کوئی سینے سے لگا سکتا چل واپس چلا جا آہ کے قدموں میں بیٹھ گیا کہنے لگے سونے ہم معاف کر دے فرمانے لگے تُو نے ہی دیر کر دیا میں تو کب سے معاف کیے بیٹھا ہوں تُو نے دیر کی آنے میں میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں اور حضور نے معاف کرنا سکھایا ہے حضور غوث پاک واز کرتے نصیحت کرتے اور چونکہ نہ شورت کے لیے نہ مال کے لیے نہ نوٹوں کے لیے اس لیے غوث اعظم جب تقریر کرتے نا ایک دن بغداد میں بارے شروع ہو گئی خطاب ہو رہا تھا لوگ بکھرنے لگے تو دو جملے غوث پاک کے کہنے لگے کہ یا اللہ تُو دلوں کے بیٹھ جانتا ہے اگر بندے میں نے اپنی ذات کے لیے کٹھے کی ہیں تو تیز بارش برسا دڑا دے سارے اور اگر تیرے لیے کٹھے کی ہیں تو پھر بھی تیری مرضی رکھنے ہے تو راک بھیجنے ہے تو حضرت یحیٰ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی پر جہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی وہاں کوئی نہیں ہوتی تھی وہاں کوئی نہیں ہوتی تھی غوث اعظم تقریر کرتے ہیں کبھی کبھی وجد آتا تھا وجد کس کو کہتے ہیں وجد کبھی کبھی آپ کہتے ہیں نہیں کہ میرے رنگٹے کھڑے ہو گئے لونکنڈے کھڑے ہو گئے پھر کبھی کبھی کہتے ہیں یا پتہ نہیں کیا ہوا آج تو آنسو رکھتے نہیں تھے اسی کو وجد کہتے ہیں اسی کو یہ ایک کیف ہے ایک مستی ہے جو چڑھ جاتی ہے ہر جگہ چڑھتی کہیں کہیں چڑھ جاتی ہے اور کمال ہو جاتا ہے جب چڑھ جائے پھر پھر مزہ آ جاتا ہے نا انکار کریں اج میرہ اج موسم بڑا سہانا مستی دا اج می برسا دے نیوں پیاس دا کوئی ٹھکانا تیرے کول اتر پرانا تے ساڑا درد بھی بڑا پرانا تے میرہ ہس ہس ٹالنا سانو اسی پیتے ہو باج نہیں جانا کبھی کبھی ایک محول ہوتا ہے نا کبھی کبھی حضور غوث عظم وجد میں آتے تھے کبھی کبھی اللہ کی دریائے رحمت کو بھی کبھی کبھی جوش آتا ہے اور میرے عبیب فرماتے ہیں وہ پہلے آسمان پر نزول جلال کرتا ہے جو اس کی شان کے لائق اور فرماتا ہے بندو مانگ لو جو مانگو گے میں دے دوں گا میرے محبوب کے دریائے رحمت کو بھی جوش آتا تھا حضور فرماتے تھے آج پوچھو جس نے جو پوچھنا ہے پوچھو حضور فرمایا کرتے تھے ایک دن حضرت ربیہ بن کعب سامنے کھڑے ہیں تو میں سال یا ربیہ ربیہ جو دل کرتا ہے مانگ لے تیرا نبی تجھے دے دے گا کبھی کبھی دریائے کرم جوش میں تو غوثیانوں کو کبھی کبھی جوش آتا تھا ایک دن تقریر کرتے 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 جذبات میں آگئے جوش میں یوں نظر اٹھائی تو حضرت خضر گزر رہے تھے اوپر سے اور جوش جذبات میں فرمانے لگے اور بنی اسرائیل کے ولی ذرا نیچے تو اتر ذرا محمد عربی کے غلام کی بھی چند باتیں سن کے جاؤ آن تجھے سناو رسول اللہ کے غلام کس طرح کے ہوتا ہے حال میں وجد میں کیف میں تھوڑی دیر گزری تو تڑپنے لگے مجمع پہ سکوت تاری لوگ سمجھ نہیں رہے ہو کیا رہا ایک آپ کے خلیفہ تھے حضرت علی بن ہیتی وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے سو رہے تھے سارا مجمع دم بخود ہے یہ کیا ہونے لگا گوہ سے پاک اٹھے تقریر وہیں رہ گئی علی بن ہیتی کے پاس جا کے یوں ہاتھ بان کے کھڑے ہو گئے اور دیر تک نبی پاک پہ درود پڑتے رہے ان کی آنکھ کھلی تو وہ بھی روئے گوہ سے آزم بھی روئے دعا ہو گئی جلسہ ختم گوہ سے پاک سے تو پوچھنے کی طاقت ہی نہیں دی نا کسی کی ان سے کون پوچھے لوگ حضرت علی کے پاس حضرت علی بن ہیتی رحمت اللہ حضور یہ کیا ہوا میں سمجھ نہیں آئی آپ فرمانے لگے تمہیں کیا بتاؤں تم کسی معمولی پیر کے ماننے والے نہیں ہو میں آج گوہ سے آزم کی محفل میں بیٹھے بیٹھے ہی مدینے پہنچ گیا ہوں اور مجھے رسول اللہ کے جلوے نظر آنے لگے ہیں پر میرے شیخ کا کمال دیکھو جو میں خواب میں دیکھ رہا تھا عبدالقادر ظاہری آنکھوں سے نظر فرما رہا ہے وہ ظاہری آنکھوں سے عالم وجد میں کیف میں سرور میں اور جب گوہ سے آزم تقریر کرتے تھے پچاس آدمی اس کونے سے کھڑے ہوتے تھے کہتے تھے زور ساری زندگی گناہ کیے ہیں اب توبہ کرتے ہیں اب دوبارہ گناہ نہیں کریں گے اس کونے سے پندرہ کھڑے ہوتے تھے حضور ڈاکے ڈالے ہیں ساری اوبار اب توبہ آپ کی بات نے دل بدل دیا ہے اللہ نے توفیقِ ہدایے دے دی ادھر سے دس کھڑے ہوتے ہیں حضور سود کا دھندہ چوری کا دھندہ آج کے بعد توبہ ایک بزرگ تھی حضرت یحیٰ بن نجاہ ان کا نام تھا وہ کہتے ہیں میں نے سوچا روز بندے توبہ کرتے ہیں آج میں گنوں نہ کہ ایک محفل میں کتنے کرتے ہیں آج گنوں نہ اب تو کاؤنٹنگ کے مختلف ذراعہ ہیں نا کیلکولیٹر ہیں باقی چیزیں اس زمانے میں یہاں گھٹلیاں ہوتی تھی کجور کی بندے کوئی چیز گرنی ہوتی تو گھٹلی ڈالتے ہیں یہاں لوگ دھاگہ لے جاتے تھے ہر دھاگے پہ گرہ لگاتے تھے ایک گرہ دوسری گرہ وہ کہتے ہیں میں نے نہ اپنے پلو کے چادر کے نیچے دھاگہ چھپا لیا ایک بندہ توبہ کرنے اٹھا تو ایک گرہ ڈال دی دوسرا اٹھا تو دوسری گرہ ڈال دی تیزرا اٹھا تو تیزری کہتے ہیں اچانک بندے زیادہ ہو گئے اب میری سپیڈی بڑی کم تھی میں کوشش بڑی کرتا پر بندے زیادہ کہتے ہیں بڑی کوشش کی پر میں پورا ہی نہ ہوں کہتے ہیں جب میں تھک گیا نا اور تھوڑا سا میرا سانس بھی پھولنے لگا پریشان بھی ہوا تو گوثے پاک نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے اور مسکرائے فرمانے لگے یہیہ میں دلوں کی گرے کھولتا جا رہا ہوں تو بند کرتا جا رہا ہے میں گرہ کھول رہا ہوں تو گرے لگا رہا ہے اوہ چھوڑ دے یار تجھ سے نہیں گنا جائے گا یہ عبدالقادر کی وجہ سے توبہ نہیں کر رہے خدا کے فضل کی وجہ سے کر رہے اور اللہ کا فضل گنا جا سکتا نہیں شمار کیا جا سکتا فرمایا نا نا کر آپ نے چالیس سال لوگوں کو تبلیغ فرمائی ہزاروں یعودیوں نے کلمہ پڑھا لاکھوں نے عیسانیوں کا بڑا عالم تھا وہ کہتے ہیں میں پوری انجیل پڑھتا تھا جتنے نسخے تھے سب مجھے یاد تھے لیکن میں متاثر ہو گیا اسلام سے یمن کا رہنے والا تھا میں نے ایک ٹھان لی اس کے آت پہ کلمہ پڑھنا ہے جو اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان والا ہو کہتے ہیں میں سویا تو خواب میں جناب عیسیٰ کا دیدار ہوا اور مجھے کہنے لگے تلاش کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں بغداد چلا جا بغداد حضور غوث پاک کی بارگاہ میں فرمانے لگے اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان اللہ نے حضور غوث آزم کو عطا فرمائی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی غوث پاک ہم کوئی دیوانے لوگ نہیں یا ہمیں شعور نہیں یا ہمیں عقل نہیں ساری زندگی کھل کے جس چیز کا زیادہ تعرف کر آیا ہے وہ غوث آزم کی نسبت ہے اب تو ہمارے ہاں پیری مریدی کا رواج ہی نہیں حضرت باعج بستامی فرماتے تھے میں اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا جو کسی کا مرید نہ ہو اس کا اپنا پیشواہ کوئی نہیں وہ میری پیشواہی کیسے کرے گا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرمایا کرتے تھے میں تو اس دکاندار سے سودانی لیتا جو کسی کا مرید نہ ہو اس لیے کہ اس نے تربیت ہی نہیں لی جس کے اندر درد ہی نہیں روانیت ہی نہیں اس کا پیشواہی کوئی نہیں کس طرح اس اب تو محول نہیں نہ رہا لیکن یاد رکھو یہ نسبت اتنی تگڑی ہے اتنی تگڑی کہ ہمارے صوفیاء نے ساری زندگی گوث آزم کا غلام کہلانے میں فخر محسوس کیا ہے کیا رشتہ داری تیالہ حضرت بریلوی کی ان سے کیا تعلق تھا پیر میر علی شاہ صاحب کا کیا ان کے لیکن ان لوگوں نے ساری زندگی کھل کے گوث آزم کے تذکرے کیے کیوں گوث آزم نے چالیس سال شاہ میں وضو کیا اور فجر تک اللہ کی عبادت کیا فرماتے ہیں میرے مالک نے کا عبدالقادر کچھ مانگ لے نہ اپنے لیے مانگا نہ اولاد کے لیے کہنے لگے مولا قیامت تک جو میرا نام لینا اسے بغیر توبہ کے مرنے نہ دینا مرنے لگے تو توبہ کی توفیق دے دینا فرماتے ہیں میرے مالک نے وعدہ کیا ہے جو میرا ماننے والا ہوگا بغیر توبہ کے نہیں مرے گا رضور گوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائے میں نہ جانا نہیں کھڑا ہو جاؤں گا ارض کروں گا مولا بھیج میں نے کہا یہاں بھی لوگ ڈر جاتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی پڑھو نا مشکہ شریف میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرما ایک بندے نے ایک اللہ کے بندے کو پانی پلایا تھا قیامت کے دن اللہ اس کی برکت سے اس گناہگار کو جنت اتا کر دے گا اور حضور نے فرمایا بخاری میں جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو ساری زندگی قادری کہلائے ساری زندگی گوث آدم کا غلام کہلائے ساری زندگی خاجہ اجمیر کا نوکر کہلائے ساری زندگی شاہ نقش بند کا غلام کہلائے ساری زندگی شاہ عبد الدین سوروردی کا اپنے آپ کو منصوب کرے اور دنیا سے جائے تو ایسے ہی چلا جائے میرے نبی نے نص بیان کر دیا جو جس سے پیار کرے گا اسی کے ساتھ جائے گا اسی کے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث آدم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث آدم اور سنو میرے بھائی اس بات کو یاد رکھنا ان نسبتوں کی بڑی توقیر ہے اللہ کی نظر میں ان نسبتوں کی بڑی امام محمد ایک بزرگ گزرے ہیں لطف کی باتیں چھیڑ دیا میں نے آج مضمون لطف کا ہے نا امام محمد حضرت امام آدم کے شاگرد ہیں ان کے پاس ایک بندہ آیا کہنے لگا حضرت سب مسئلہ پوچھنا ہے فقہ کے امام تھے کہا پوچھو پوچھو مسئلہ وہ کہنے لگا حضور میں منڈی گیا تھا تو ایک ٹوکری لائیا ہوں ہم کیا کہتے ہیں پیٹی کہتے ہیں کریٹ کہتے ہیں دونوں کہتے ہیں تو کہتے وہ میں ایک پیٹی لائیا ہوں ایک ٹوکری سیو کی بھری ہوئی حضور اب میں نے کھول لیا ہے تو آدھے صحیح ہیں آدھے خراب ہیں آدھے ٹھیک ہیں آدھے خراب ہیں تو میرے لئے فتوہ کیا ہے صحیح صحیح راک کے باقی واپس کر دوں تو امام محمد فرمانے لگے نہیں شریعت کہتی ہے یا سارے راک یا سارے واپس کر یہ کہے تو رونے بھی لگ گئے ساتھ تو کہنے لگا حضور مسئلہ مجھے بتایا ہے رونے آپ لگ گئے ہیں کہنے لگے مجھے بھی کوئی بات یاد آگئی ہے قیامت میں جب کسی استاد کے شاگرد جائیں گے کسی پیر کے مرید جائیں گے اور کہنے لگے جب مصطفیٰ کے غلام جائیں گے جب غوثی علم کے ماننے والے جائیں گے تو کچھ اچھے ہوں گے کچھ برے ہوں گے تو ہم بھی کہیں گے یا اللہ یا سارے راک یا سارے بھیج یا سارے راک یا تو فرمایا رب کریم نیکوں پہ ظلم تو کرے گا نہیں اس لئے امید ہے وہ کہے گا میں نے جنت کھول دی ہے لہذا رسول اللہ کی ساری امتی جنت میں داخل ہو جائیں ساری امتی جنت میں داخل ہو جائیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ شان سے ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے میں نے اجز کی مولا میرا نام لینے والے بغیر توبہ کے نہ مرے تو فرمایا عبدالقادر جوادہ رہا جو تیرا نام لے گا مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دو ان نسبتوں کو لوگ معمولی سمجھتے ان کو معمولی جانتے اور حضور غوث پاک ایک بات مجھے پسند بڑی ہے اگرچہ میں نام نہیں لینا چاہتا کس نے لکھی ہے میں نے لیا بھی تھا کھئی دفعہ لیکن بات بڑی کمال ہے غیروں نہیں لکھی ہے اور میں نے تو ایک حوالے کے لیے پوری کتاب دس جلدوں کی مگاہ کے رکھی ہوئی ہے ایک حوالے کے لیے ایک بات کے لیے غوث اعظم کا دھو بھی فوت ہو گیا کون ہے؟ پتہ نہیں آپ کو بھی اتنے ہی مزہ آ رہا جتنا مجھے آ رہا ہے حضور غوث اعظم کا دھو بھی فوت ہو گیا کپڑے دھو تا تھا تو بعد میں اس دھو بھی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا تو کہنے لے کچھ بھی نہیں فرشتے نے آکر پوچھا مان ربو کا رب کون ہے تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھو بھی ہوں اس نے پوچھا مان دینوں کا تیرا دین کیا ہے تو میں نے کہا میں غوث پاک کا دھو بھی ہوں فرشتہ پھر کہنے لگا تو کیسا دیوان ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا بتا بتا رب بتا تو غوث پاک کا بتا رہا ہے کہتے ہیں دو تین دفعہ کا جاگ رہے ہیں اب لوگ دو تین دفعہ کا وہ بار بار یہی کہتا ہے کہ میں غوث پاک کا میں غوث اعظم کا دوبی ہوں کہتے ہیں حضور غوث اعظم اس کی قبر میں تشریف لائے قبر میں قبر میں قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پا میں پھیرا قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پا میں پھیرا قبر دوچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرہ کر سنتیرہ حضور غوث آدم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو کیوں تنگ کرتے ہو میرے یہ کوئی لا وارس ہے اس کو تنگ کر رہے ہو کہا حضور اللہ کا پتہ بتاتے ہیں تو آپ کا بتاتے ہیں فرمانے لگے تمہیں سمجھا رہا ہے یہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ عبدالقادر کے تو کوئی دروازے سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے اس نے تو ساری زندگی کپڑے دو کے دیئے یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ مجھے رب بھولا ان کے تو گلی سے گزر جائے تو اللہ اللہ کرنے لگتا ہے اور میں نے ساری زندگی کپڑے دھوئے ہیں میں نے ساری زندگی ڈرائیوری کی ہے میں نے ساری زندگی نوکری کی ہے میں تابع دار رہا ہوں مجھے رب بھول گیا ہے فرماتے ہیں حضور غوث آدم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں ہم پوچھتے ہی نہیں عبدالقادر جانے اور خدا جانے بات ختم ہو گئی میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو کمالات عطا فرمائے حضور غوث عاظم کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ آج بھی ہمارے کچھ دوست گئے ہیں وہاں بغداد شریف بغداد شریف کہتے ہیں یار قربان جائیں ساری دنیا دیکھیے صویرے اٹھ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں خادم کہتے ہیں کون سا کھانا کھانا پسند کریں گے یہ عبدالقادر کاستانہ ہے یہ غوث پاک کا دروازہ ہے آپ جو کہیں گے وہ پاک کے آپ کی میز پہ پہنچے گا اس لیے کہ یہ غوث عاظم کا دروازہ ہے یہ قیامت تک کھلا ہے فقیروں کے لیے غریبوں کے لیے مجبوروں کے لیے غوث عاظم دریائے دجلہ پہ کھڑے تھے تو غریب رو رہا تھا فرما کیوں روتے ہو اس نے عرض کی حضور غریبوں ملا سے کہا تھا دھار سفر کرا دے ادھار اس نے کرایا نہیں رو رہا ہوں کہ پیسے ہوتے تو رسوا تو نہ ہوتا ضروری کام تھا دریا کے اس پار غوث عاظم دوڑے گئے سو دینار لائے ملا واپس آیا تو اس کو سو دینار دے کے کہنے لگے یہ پکڑ لے آج کے بعد کسی غریب کو منع نہ کرنا جو غریب ملے اسے عبدالقادر کے کرائے پہ سفر کرا دےنا زندگی سخاوت سے بھری ہوئی تھی تو آج بھی ان کا آستانہ سخاوتیں بانٹ رہا ہے آج بھی ان کا دربار سخاوتیں بانٹ رہا ہے غوث عاظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان امبیاء ان بزرگوں سے اپنی نسبت بنائیں میرے اور تیرے رسول نے بیان فرمایا ہے تو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا کھل کے پیار کر اللہ کے ولیوں سے شرم کر کے نہیں جچک جچک کے نہیں تھوڑا کر لیا تو تھوڑا نہیں دی ہم ماننے والے ہیں ان کی تعلیمات پہ چلنا چاہیے وہ بہت تعلیمات بڑی ضروری ہیں پر ان سے عشق کھل کے کرنا چاہیے ان سے محبت کھل کے کرنی اور وضاحت کر دوں ہم یہاں ہیں وہ بغداد میں تو وضاحت کر دوں ترگیب و ترہیب میں حضرت ابو زرگفاری کی عدیث ہے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کسی قوم سے پیار کرتا ہے ان سے ملا بھی نہیں ان کی طرح کا بنا بھی نہیں کوشش کی لیکن ویسا ہوا بھی نہیں حضور اس کے لیے کیا حکم ہے پیار صحیح کرتا ہے تو میرے نبی پاک نے فرمایا پیار خالص کرے اللہ قیامت کے دن دونوں کو کٹھا فرما دے گا کٹھے ہو جائیں گے دونوں حضور نے نصب بیان کر دی ان سے پیار کرو تو کھل کے کرو یہ جھچک جھچک کے اور بڑا کمزور سا رویہ اختیار کرنا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہم گاؤس آدم کے غاؤس آدم کا نام لیتے ہیں تو کھل کے لیتے ہیں ہم تو اللہ حضرت فاضل بریلوی کا تذکرہ کرتے ہیں تو سار اٹھا کے کرتے ہیں بڑا اونچا قد ہوتا ہے ہمارا جب ہم احمد رضا کا ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ جو مشایخ اللہ نے ہمیں دیئے ہیں وہ کسی اور کے اسے میں آئے ہی نہیں باقی تو کوئی انگریز کے آت پہ بگ گیا کوئی کہیں چلا گیا یہ عزرت عجمیری کا فیضان یہ داتا علی عجمیری کا فیضان یہ عزرت بہولک نقش بند کا فیضان اور غوث آدم کا فیضان یہ جہاں جہاں گیا ہے یہ توانائیاں ہی عطا کرتا گیا ہے اس لیے پیار کریں کھول کے کریں غوث آدم کا دن منائیں کھول کے منائیں گیار بھی پکائیں تو کھول کے منائیں اور کھول کے کھائیں لیکن غوث آدم سے پیار سچا کریں ان کی تعلیمات پر توجہ سہی کریں ان بزرگوں کے نقش قدم چلیں جچک جچک کے نہیں دھر دھر کے نہیں آستہ آستہ نہیں کھول کے ایک دفعہ کہیں خدا کے فضل سے ہم پر ایس آیا غوث ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو کہاں ہیں قادری کر لے نظارہ غوث آدم کا آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين